خدا کی بنائی اس دنیا میں ایسے کئی خزانے ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں جنگلی حیات بھی انہی میں سے ایک ہے اور آج جنگلی حیات کا عالمی دن بھی بنایا جا رہا ہے اس سال کا تیم ہے ریکاورنگ کی سپیشیز فور ایکو سسٹم ریسٹوریشن یعنی محولیاتی نظام کی بہالی کے لیے جنگلی حیات کی قلیدی نسلوں کی بازیافت اور توجہ دی جائے گی ایسی نسلوں کی بقا پہ جو مادومیت کی جانب تیزی سے گامزن ہیں پاکستان میں جنگلی حیات کی بقا اور تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں اور عوام میں شعور کیسے اجاگت کیا جا سکتا ہے یہ بہت اہم سوال اور فیصل عوام کو اس حوالے سے اویرنس ہونی چاہیے بہت زیادہ اویرنس ہونی چاہیے ہم نے آج سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایمر علی ریزوی صاحب جو کہ وائل لائف فوٹوگریفر اور فلم میکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیل فون لین پہ جوائن کریں گے جاوید مہر صاحب جو کہ رکن ہے وائل لائف ایڈریشن کے اور کنزرویٹر بھی ہیں تو سب سے پہلے ایمر صاحب گفتگو کا آس کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم کیسے ہیں بہت شکریہ تینکیو سو مچ پر کمینگ ڈوکیمنٹریز آپ نے بنائی ہیں ماشاء اللہ بڑی زبردست اور فوٹوگریفی بھی آپ کرتے رہتے ہیں حال ہی میں فلمنگوز اور ان کو بھی کیپچر کیا بائی دوئے لوگ جو ہے وہ نیشنل جگرافک دیکھتے ہیں تو فلمنگوز کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اس کے لیے آفریقہ جانا پڑے گا لیکن بہت سے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا جو گھروں میں بیٹھے کہ یار آپ یہاں کراچی اور ایدر آباد کے بیچ میں بھی فلمنگوز کو آپ کر سکتے ہیں اچھا سر اس دن کے حوالے سے بہت ساری نسلے جو ہیں وہ تیزی سے انڈینجرڈ سپیشیز ہوئیں اور اب ایکسٹینشن کی جانب جارہی ہیں میں جانا چاہوں گا پاکستان میں ایسی کون سی نسلے ہیں وائل لائف کی جو کہ ان خطرات سے دو چار ہیں دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو ویلیوبل ایسٹ ہمارا ہے وہ جو ہمارے نورزن ایریاز میں اور خنجراب رینج کے اندر اسنو لیپرٹ پائے جاتا ہے اس کی تعداد کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی اب وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی اب اس پہ کانزربیشن پروجیکٹ پہ کام ہوا ہے تو تھوڑا سا وہ سسٹین ہو رہی ہے اور امید ہے کہ اگر اسی طرح سے کام جاری رہا لوگوں کو اویرنس دی جاتی رہی کہ وہ اس کو نہ ماریں ہوتا ہے کہ جب سردی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو یہ جانور اوچی سطح پہ جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو جب یہ نیچے آتے ہیں تو وہاں خوراک کے لیے وہ جو لوگوں کی پالتو مویشیاں وغیرہ ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں لوگ ان کو اپنے لیے ایک تھرٹ سمجھتے ہیں وہ ان کو مار دیتے ہیں یہ اس کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے تو لوگوں کو اویر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے ہمیں اسے پرزرف کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ضرورت ان چیزوں کیا ہے کہ لوگوں کو اویر کیا جائے کہ وہ ان کو مارے نہیں اور اس طرح کی اپرچنیٹیز اور اس طرح کے ان کو موقع فرام کیا جائے کہ وہ ان کو ایسا ایزی پیسیج دیں یا ان کے لیے کچھ ایسا وہاں پہ ارینجمنٹ کیا جائے کہ وہ ان کو خوراک مل سکے اور وہ مویشیوں کو جو پالتو جانور ہیں ان کو نمائیں اس پر تاکی دارے کام کر رہے ہیں آپ نے سوری ٹو کٹو لیکن آپ نے اس میں ذکر کیا سنو لیپلز کا اچھا اسی طریقے کے کچھ مناظر دیوسائی پہ بھی دیکھنے میں آئے جب براؤن بیئر جو ہے وہ نیچے آگے اچھا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مین میڈ کرائیسز ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو اوپر ان کا کھانا ختم ہو جاتا ہے برف پکھل جاتی تو وہ نیچے آجاتے ہیں یہ تھوڑا سا مجھے سوالے سے بھی دیکھیں براؤن بیئر کا سناریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کی جو ہیبیٹائٹ ہے تو وہاں پہ اتنے زیادہ بربارین ہوتی کیونکہ وہ پورا پلیچیو ہے تو وہاں پہ جو براؤن بیئر کو خطرہ ہے وہ اس چیز سے ہے کہ وہاں پہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں جو لوکل کوئیکس ہیں انہوں نے مختلف علاج اپنی طرف سے دریافت کی ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اس کی چربی فلانے بیماری میں وہ کار آمد ہے یا اس کی جو گوشت ہے وہ اس چیز کیلئے کار آمد ہے تو لوگ اس سلسلے میں اس کا شکار کرتے ہیں دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے کہ گلیوں میں وہ ریش نچانے والا آتا تھا تو یہ کہاں سے ان کے پاس آتا ہے یہ انہی جگہوں سے بچوں کو کیپچر کر کے لئے آتے ہیں اور اس میں جو سب سے سیڈ پارٹ ہے کہ جب وہ ان بچوں کو پکڑنے جاتے ہیں تو اس کی جو مدر ہوتی ہے وہ پہلے اس کو مارتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے خطرہ ہوتی ہے وہ اس کو مار کے اور بچوں کو اٹھا کے لئے آتے تھے اور پھر وہ یہاں پہ اس کو ٹیم کرنے کے بعد اس کا تماشا کرتے تھے اور وہ پیسے کماتے تھے اس پہ بھی کافی لوگوں کو آویر کیا گیا ہے تو وہ سلسلہ اب اتنا زیادہ نظر نہیں آتا شاید آپ کو یاد ہوگا ہے جسی زمانے میں کراچی میں لوگ سڑکوں پہ ریجلے کے پھر رہے ہوتے تھے بلائک بیئر ہوتا تھا اور ایک دو ایسے بھی دیکھنے میں آئے تھے جو براؤن بیئر کو بھی لے کر آئے تھے پھر اس پہ کافی کنٹرول کیا گیا تو وہ سلسلہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے لیکن اگین شکار ابھی بھی ہوتا ہے اور اس کے جو وہاں کے انوارمنٹل ہیزرڈز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے تاکہ اس کو آگے کیلئے اس کی باقع پہ کام ہو سکے اور یہ بچ سکے سر ایک اور چیز سپیشلی اگر پاکستان کے ہم بات کریں پاکستان میں لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہے ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھیا یا کور بھی یہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید جانوروں کو مار دیا گیا ان کے سب اس طرح کا سلوک کیا گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے حال ہی میں جو ٹائگر کیٹس ان کو کہتے ہیں جی وہ یہاں سے کور ہوئی تھی ان کو یہاں پہ بیچا جا رہا تھا وہ جو سی ٹرٹل تھے وہ یہی ایمپریس مارکٹ پہ بکھ رہے تھے اور ان کو اس کے شیلز مریوے ٹرٹلز کے شیلز ایکسپورٹ ہوتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ سارا سلسلہ بھی چل رہا ہے بڑا ایک آرگنائز کاروبار ہے جانوروں کو مار کے اور ان کی ٹریڈنگ وغیرہ کر رہا ہے چلے پھر یہی سوال جو ہے جاوید مہر صاحب ہمارے ساتھ اگر ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں جاوید صاحب سے بھی ہم بات کریں گے continue with this thing تو اب now اس کو aware کس طرح کیا ہے بڑے لیول پہ دن منا لیا گیا لائف سیشنز بھی ہو جائیں گے اور یہ ساری چیز ہو جائیں گی لیکن عام لوگوں تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے نا امر صاحب وہ ہے through the media through the camera تھوڑا سا کچھ بتائیں کہ آپ کی اپنی ایک آرگنائزیشن بھی ہے تو کیا کرنے جا رہے ہیں کیسے aware کریں گے لوگوں کو through your documentaries through your photography دیکھیں میں تھوڑا ساس پہ آپ کو briefly بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان میں unfortunately اس طرح کی opportunities ابھی تک نہیں رہی ہیں اور ٹی وی چینلز نے particularly میڈیا نے اس سبجیک کو بہت اچھی طرح سے cover نہیں کیا دنیا میں اگر آپ بہت سارے ممالک پہ جائیں تو وہ وائر لائف اور نیچر کے اوپر ایکسکلوسیف چینلز ہیں پاکستان میں ایسا کوئی چینل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں کہ اس طرح کو کوئی چینل ہو اور اگر اس طرح کا چینل نہیں فوری طور پر بن سکتا ہے تو کم اس کم جو ہمارے اگزسٹنگ چینلز ہیں وہ سبجیک کو امپورٹنس دیں کیونکہ دیکھیں وائر لائف کا اگزسٹنس بہت ضروری ہے یہ پورا جو دنیا کا ایکسسٹم اس میں وائر لائف اس کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر وہ وائر لائف اگزسٹن نہیں کرے گی تو پورا ایکسسٹم پورا ڈسٹرپ ہو جائے گا اور ہو رہا ہے کافی حد تک تباہی ہم پھیل چکے اور اگر اس کو بھی نہیں کنٹرول کیا گے تو یہ آگے مزید تباہی کی طرف جائے گا اچھے جو آپ نے بات کی میرا جو کام ہے تو بسیکلی میں اپنی انڈیویل کپیسیٹی بے اپنے شوق کے تحتی سارا کام کر رہا ہوں میرا اپنے ایک چھوٹی سی ارگنیزیشن میں نے سین وائل لائف کلب بنائی بھی اور میرا سین وائل لائف کلب ویوٹیوب چینل بھی ہے تو میں اپنے طور پر جو ہے وہ ایکسپلوریشنز کرتا ہوں کسی ایک سبجیک کو لیتا ہوں اس کو سٹیڈی کرتا ہوں اس پر پوری ریسرچ کر کے پر فیلڈ میں جاتا ہوں فٹیجز ریکارڈ کرتا ہوں اس کا ایک کانٹنٹ کرتا ہوں اسٹوری بناتا ہوں اور پھر ایک وہ ڈاکیمنٹری کی شکل دے کے اور اس کو اس کو پبلک کرتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتا چلے جن تک وہ نہیں آسانی سے پہنچ سکتے تو اگر آپ نے دیکھی ہوں گی تو اس میں میں نے بھی تک آئی بیکس کے اوپر کام کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فلایمنگوز پہ ٹرٹلز پہ اور مائیگریٹری برڈز میرا پرٹیکلر سبجیکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اس پہ میں بہت زیادہ کام کرتا رہتا ہوں ابھی بھی دو تین پروجیکٹس ہیں جن پہ کام چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اچھا کچھ آپ لوگ اسی حوالے سے آگے چل کے کوئی فلم فیسٹیول کرنے جانے ہیں جی ہاں بالکل اس میں جو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس پہ بھی زور دینے کی بڑی ضرورت ہے اب ہمارے میڈیا پہ اس طرح دیڈیگیٹڈ چینلز تو اب ہیلتھ ایڈوکیشن اور وہ والے تو معاملات ہیں ہی نہیں تو کہاں ہم وائل لائف کی جانب آئیں گے حالانکہ یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو ریٹنگ وائز بھی دیکھیں تو پوری دنیا چھوٹے بچے سے لے کے بڑے آدمی تک وہ جب نیٹ جیو پہ یا ڈسکوری پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈاکیمنٹیں تو میرا نہیں خیال اس سے بہتر اس وقت ٹی وی پہ کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو پلیز دیکھیں اس فیسٹیویل کے بارے میں اس فیلن فیسٹیویل یہ اب ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اب یہ چیزیں لوگوں کی ناریج میں آئی ہیں کہ انڈیویجیل طور پہ بہت لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کانٹنٹ کر رہے ہیں بٹ وہ ایک پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے جہاں پہ اس کو اور گناہیز طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے تو یہ جو فیلن فیسٹیویل ہے اسی طرح کی کوشش ہے کہ جہاں جو بھی لوگ اپنا کانٹنٹ کر رہے ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ وہ اپنا کانٹنٹ پریزنٹ کر سکے اور ان کو انسینٹیویز بھی کیا جائے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں تو جب تک اس کو انسینٹیو کوئی آفر نہیں ہوگا وہ اپنے طور پر کتنا کام کر سکے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو پاکستان انٹرنیشنل جو وائیڈ لائف این ایکو فیلم فیسٹیویل ہے وہ اسی طرح کی کوشش ہے اور اس میں کوشش یہ بھی کی جاری ہے کہ انٹرنیشنل جو ہمارے وائیڈ لائف فوٹیگرائفرز ہیں اس میں بڑے رین آرون کچھ نام ہیں جیسے ایرن امکی کاؤسکی ہیں انہوں نے بڑی پاکستان کی جب انہوں نے وائیڈ لائف کو دیکھا تو انہوں نے بڑا انٹرز ظاہر کیا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور یہاں کی برڈز کو اور ان چیزوں کو کور کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اوشین فوٹیگرائفی پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ ہائیلائٹ نہیں ہے بڑا میں تھانکفل ہوں آپ لوگ کا کہ آپ لوگ نے بھی ایک پرگرام میں اس کو کور کیا جو خضر شریف بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس طریقے سے ہائیلائٹ نہیں ہو رہا تو اسی طرح جو ایک انٹرنیشنل بڑے ریناؤنڈ ایک فوٹیگرائفر ہیں اوشین کے تو وہ بھی انہوں نے امٹر ظاہر کیا اوال پاکستان انشاءاللہ جلدی آئیں گے صحیح اچھا صاحب ایک اور چیز میں پوچھا چاہتے ہیں حکومت اقدماد بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں یہ تو آپ کی ذاتی کوشش ہے لیکن حکومت کی جو سٹیپس ہیں ان کی جو پالیسی اس حوالے سے اس کا سٹرانگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ کیا کومنٹ کریں گے لیکن اس میں ہمارے ہاں جو خاص طور پہ وائل لائف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے قوانین بنے میں ہیں تمام جانوروں کی پروٹیکشن کا قانون بناوا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ اس طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اور اس میں جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا چاہیے جس طرح ہمارے ہر سال شکار کا سیزن جب آتا ہے مائیگریٹری برٹس کا تو گورنمنٹ پرمٹس ایشو کرتی ہے اس کے پورے قوانین واضح ہوئے ہیں کتنا آپ شکار کر سکتے ہیں ایک دن میں کتنا شکار کر سکتے ہیں کس دن شکار کی جازت ہے کس دن نہیں ہے ابھی تین دن پہلے ہی وہ شکار کا سیزن ختم ہوا ہے وہ نیومبر سے فروری تک ہوتا ہے لیکن لوگ سیزن کے ختم ہونے کے بعد بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں سیم گوز ویڈ دمار خورز ان کے سب کے روز لے گئے ایک بیک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنے پرندوں یا اتنے جانور سے زیادہ شکار نہیں کر سکتے وہ لوگ آور ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بیک لیمٹ سے زیادہ شکار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ چیز نہیں کنٹرول ہوگی تو پھر یہ ہم کبھی بھی اپنے وائیڈ لائف کو جاہو وہ اچھی طریقے سے کنظر نہیں کر سکیں گے اور سب سے زیادہ شکار میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو شوکیاں شکار کرتے ہیں بندوق سے اور پرمیٹ لے کے شکار کرتے ہیں یا پرمیٹ لے بغیر بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نیٹنگ ہوتی ہے جو جال لگا کے پورے پورے فلوکس آ رہے ہوتے ہیں لینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ پورے جال کے اندر پھنز آتے ہیں ان کو باقیدہ ان کا کاروبار ہوتا ہے ان میں بیچا جاتا ہے اس پر میں نے کافی کام کیا ہے میں ریڈ ایک دوکیمنٹ کیا ہے جس پر میں نے سبجیکٹ کو کور کیا ہے اس کو کنٹرول کرنی کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر میں سمجھتا ہوں اس پر بہت زیادہ توجہ دی جانی چاہیے سٹافنگ بڑھانی چاہیے اور جو ان کی پیٹرولنگ ہے خاص طور پر ان دنوں میں جب یہ مائیگریٹری برڈز ہجرت کر کے یہاں آتے ہیں اور ہماری جتنی بھی ویٹ لینڈز ان پر یہ بہت زیادہ تعداد میں نظر آ رہے ہوتے ہیں انہی دنوں میں زیادہ شکار ہوتا ہے تو اس کو کور کرنا چاہیے اور میں آپ سٹافنگ کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ ٹرٹل بیچ پہ ہمارا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو سٹافنگ سے زیادہ اس کی مرمت کی ضرور ہے اس ویچ پہ تو ہم کرتے رہتے ہیں آخر میں آپ نے سنو لیپرڈز کا ذکر کیا مزید ایسی کونسی سپیشیز ہیں کہ پاکستان حکومت کو پاکستان ڈبی ڈبی ایف کو سندیا پھر باقی سوپر کے جو وائل لیف دپارٹمنٹ ہیں ان کو توجہ دینی چاہیے آخر میں جاتا ہے یہ بھی میسیج دیتے جائیے کہ شوٹ کریں تو کیمرہ سے یہی میرا جو سلوگر یہی ہے سند وائل لائف کلپ کا کہ برڈز کو جائے اور جو وائل لائف اس کو کیمرے سے شوٹ کریں بندوق سے نہیں ایسا جو آپ نے سپیشیز کی بات کی تو دیکھیں جتنی بھی دینجر انڈرز یہ ویلنربل سپیشیز ہیں پاکستان کی ان تمام کی پروٹیکشن کیلئے کام تو ہو رہا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ سپیشیز میں انڈس ڈالفن کا ذکر کروں گا اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ کافی اویر بھی کیا گیا ہے پہلے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ فصلوں کے لیے پانی کھیتوں میں چھوڑا جاتا ہے تو وہ دریا سے نکل کے کھیتوں میں آ جاتی تھی اور لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے اس کو شکار بھی کرتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے تو اب اس پہ کافی کام ہو رہا ہے لوگوں کو اویر کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ وہ نچلی سطح تک لوگوں تک یہ میسج جائے کہ یہ ہمارا بڑا قیمتی ایسٹ ہے جو ہم اس کو لوس کرتے جا رہے ہیں اگر آج ان کو نہیں اویر کیا گیا اور ان کی صحیح طریقے سے پروٹیکشن نہیں دیا گیا تو ان فیوچر پھر یہ ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پرندوں میں بہت ساری ایسی سپیشیز ہیں جو پہلے یہاں پہ کامن تھیں بریڈ بھی کرتی تھیں وہ نہیں اس میں ایک ماربل ٹیل ہے جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے وائٹ ہیڈٹ ڈاک ہے اور اس کے علاوہ تیلور کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا سنسٹیٹیو ایشو آج کے دن کا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے شوٹ کرنا ہے تو اپنے کیمرہ سے کریں تینکیو سو مچ ایمر صاحب تشریف لائے